ہوتا ہے اور بہت سست آدمی بن جاتا ہے وہ اندر اندر سے خرابیاں بھی ہوتی ہے بظاہر تو بالکل ہوتا تازہ لگتا ہے لیکن حکت حسن آسن کی ہی اور شرابی جو ہے نا اگر اس کے سامنے کوئی زور سے بات کر لے گا یہ ویسے تو بہت زور سے وہ چیکہ کا چلائے گا لیکن گھبراتا بہت ہے کیونکہ اس کا قلب کمزور ہو جاتا ہے اس کا قلب اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے پھر جب شراب نہیں ملتی ہے تو اگر پینسے ہیں تو اڑا دے گا نہیں ہے تو کہیں چوری کر لے گا کہیں اور ڈاکڑا لے گا اور بہت سارے شرابیوں نے اپنی بیوی کا زیور بھیج دیا بیوی کا زیور جی تو مہتاز ہے مکلو سور بجاہ کر رہا تو اس لئے گھر بارو ان کے تباہ ہو پرباد ہو گئے نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا یہ سارے خرابیاں آئیں خمر کے وجہ سے والمائسر اور جوا مائسر کو مائسر کیوں کہتے ہیں آسر میں یہ کیونکہ جب آدمی جوا کھیلتا ہے تو آسانی سے بہت سارا مال ہاتھ آتا ہے اگر کبھی تو ادھر سے دینا پڑتا ہے لیکن جواری کو اس وقت ہارنے کا تصور نہیں ہوتا ہے تو اس جیتنے کیا اس کا ذہن جاتا ہے آج دب کوئی بھی جواری جو جوا کھیلتا ہو وہ اسمیت سے جاتا ہی نہیں کہ میں ہاروں گا وہ جب بھی جائے گا آج تو ضرور جیتنا ہے آج تو ضرور بلگی کبھی کبھی وہ بحقوب نیاز میں ڈالنے جاتا ہے ایک چور چوری کر نکلے جاتا تھا تو میں بڑترا ہو کارو بھی نیاز قدو تاکہ ہوں گے نمسیار کا سنگ تو وہ بحقوب جو ہے وہ نیاز بھی ڈالتا ہے کہتے ہیں کہ تاکہ آج میں جیت جاؤں تو مائسر کو مائسر اس لئے کہتے ہیں اس میں آسانی کے ساتھ مال آدمی کے ہاتھ آ جاتا ہے بظاہر تو آسانی کے ساتھ مال ہاتھ آ گیا لیکن اس سے کیا خرابی ہے اللہ اکبر جواری کبھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں نہ دکانداری کرے گا نہ مزدوری کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا کیوں اس کی لط پڑ جاتی ہے عادت پڑ جاتی ہے کیونکہ بہت سارے پینسے ایک دن میں کماتا پچاس ہزار ساٹھ ہزار لاکھ جو بڑے بڑے جواری ہوتے ہیں وہ بہت کماتے ہیں اس لئے اس کو تو مفت کی دولت ہے اب وہ کیوں مدزماری کرے گا دکانداری کرے گا اور میند کرے گا کیا ضرورت ہے ہوتا کیا ہے یہ دولت جو ہی گھومتی رہتی ہے اس کی دولت ادھر آئی میری دولت ادھر گئی اتنے ہی دولت نکلتا ہے ملک کے اندر مالی بہران آ جاتا ہے پینسے ہوتے ہی نہیں ہیں سب ادھر کے ادھر گئے ادھر کے ادھر گئے اس سے شریعت نے فرمایا یہ حرام ہے چونکہ اس کے بعد اس کو ایک لط پڑی رہتی ہے آج میں ضرورت جیتوں گا اس لئے وہ اپنی گھائی بیجتا ہے اور اپنی گاڑی بیجتا ہے انہیں گاڑی کو اس میں لگا دیتا ہے چلو آج وہ گاڑی میں نے واقعات بہت سنے ہیں میرے ساتھ وہ باہر کے لڑکے پڑھتے تھے وہ بتاتے تھے ہمارے یہاں جوہاں کس کس طرح کا ہوتا ہے میں نے کہا کس کس طرح کا کہا ایک شخص آیا گاڑی لے کر بیوی گاڑی میں تھی کس میں بیوی گاڑی میں تھی اس کو باہر رکھ لیا کہ تم انتظار کر لو اندر داخل ہو گئے پیسے جتنے بھی تے وہ تو چلے گئے اس کے بعد پھر چسکا ہے شاید میں اب کمالوں ٹرائی ٹرائی اگن کیا ٹرائی کر رہا ہے نا اس کے بعد جو اس نے دیکھا تو گاڑی کے اوپر اس نے وہ سٹا لگا دیا جو بازی لگا دی جس طرح کی بازی تھی گاڑی بھی ہار گیا گاڑی بھی اب رہی بیوی کیا رہی اس کے بعد اس نے کہا بیوی کے اوپر سٹا لگا دیا اس نے کہا اس کی بیوی اور اس کی بیوی کہا بیوی کے اوپر اس کی بھی گاڑی ہے نا وہ بھی ہار گیا وہ بھی ادھر سے گاڑی کے اندر آئے تھا بیوی لے کر جب یہاں سے واپس گیا اس نے کہا چاوی دے دو کیا جی جواری سے کچا بھی لے گئے اور وہ جو گاڑی میں اس کی بیوی بیٹی تھی اس نے کہا ہمارا شوہر کہاں گیا کہتا یہ گاڑی بھی میری تو بھی میری سمجھا کیوں کہ وہ ہار گیا اب دیکھئے کیا حالت ہے ایسی کی بیوی بھی ہاتھ سے گئی اور گاڑی بھی ہاتھ سے گئی یہ خرابی ہے کس کے اندر جوے کے اندر ایسی تباہی مجھتی ہے اب جوے کے اندر جتنی بھی صورتیں آئیں گی وہ ساری کی ساری ریشوں میں عمل شیطان ہے اس میں آج کل کی لاتری بھی آتی ہے بہت ساری چیزوں میں کہ وہ دس دس روپہ جمع کر لیتے ہیں پھر کسی کے نام گاڑی نکلتی ہے یہ سب حرام ہے اس لیے کہ بظاہر تو اس میں زیادہ خرش نہیں ہوتا دس روپے کتنے گاڑی نکل آئی ظاہر سی بات ہے گاڑی نکل آئی کس کے بدلے میں دس روپے میں تو گاڑی آتی نہیں ضرور یہ پینسہ ہے کن کا دوسرے لوگوں کا عوام کا پینسہ ہے تو چاہے اس میں کسی کے اوپر بوجھ پڑے یا نہ پڑے برعال یہ حرام ہے آئیسا شکس جو ہے وہ آئیسا شخص وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی کام نہ کرے اگر میچ کے اندر یہ ہے کہ اس نے بھی پینسے دیا اس نے کی پینسے دیا اور پھر یہ کا جو جیتے گا وہ اس کے پینسے بھی لے لے گا یہ بھی اس میں آ جائے گا کیوں اس میں آئے گا اس لئے کہ یہ بھی تو ایک قسم کا ہار جیت ہے نا جو جیتے گا وہ اپنے پینسے بھی لے 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 گا ان کے پینسے بھی لے لے گا اب مجھے معلوم نے اس میں کیا کیا شکلیں ہیں اس میں یہی شکل ہے ہاں اگر تیسرا آدمی اس کے لئے پینسے دے وہ وہ کہے گا تم دو پارٹیاں آپس میں میچ کر لو جو جیتے گا اس کو میں انام دے دوں گا تو انام دیتا ہے دوسرا ان کے جیب سے کچھ بھی نہیں گیا اگر ایسی شکل ہے وہ کہے گا جو بھی جیتے گا اس کو میں انام دے دوں گا تو یہ جوہے کے اندر نہیں آئے گا اس لئے فرمایا کھمڑ اور مائشد یہ دونوں کے دونوں جوہے ہو ناپاک کام ہے اور شیطان کے کام میں سے حضر مفتی شفیص صاحب رامت اللہ لینی معارف کے اندر شروع میں ہی جہاں سورہ بقرہ میں ہے اس جوہے اور اس شراب کے اوپر اتنی تفصیل لکھ دیا اللہ اکبر آدمی وہ تفصیل پڑھتے پڑھتے تھنک جاتا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں پھر یہ لکھا ہے کہ جو جوواری ہوتا ہے جیسے جو شترنش کلنے والا یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو کھانا بھی بھول جاتے ہیں کھانا کھانا بھی نماز کی تو پروائی ہی نہیں تیسرا فرمایا والا انصاب انصاب کسے کہتے ہیں نصب کی جمعہ کس کی نصب کسے کہتے ہیں اہلِ عرب اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے ناموں پر کبھی کبھی کسی جگہ پتھر کھڑا کرتے تھے پتھر کھڑا کر لیا یہی پھوکان دیوی کے نام پر ہے اس کو نصب کہتے ہیں اگر اس میں کان اور ناک اور پیشانی اور موہ بنا دیا انہیں اس کو گھڑائی کی اس کی تو اس کو مورتی کہتے ہیں کیا اگر وہ سیدھے ایسے ہی تو اس کو نصب کہتے ہیں تو یہ لوگ جہاں اس کو کان وغیرہ بنا چیتے تو مورتی اس کو کہتے تھے اگر وہ اسے انگھڑ ہوتا تھا گھڑائی بلکل نہیں ہے ایسے ہی پتھر کھڑا کر لیا کسی دیوی داؤں کے نام پر تو اس کو عربی میں نصب کہتے ہیں یہ لوگ اس نصب پر اپنے بیڑ بکریوں کو لیتے تھے اور ان کو زبا کرتے تھے کہ اس سے یہ دیوی مجھ سے راضی ہو جائے گی اور یہ دیوتا مجھ سے خوش ہو جائے گا اور میرا فلا فلا کام وہ کر دے گا یا ایکی مسئبتوں سے نجات مل جائے گی اس کو قرآن پر نے فرمایا جو انصاب ہیں یعنی نصب ہیں یہ بھی شیطانی کام ہے کیا ہے شیطانی کام ہے اس لئے کہ آپ ان جگوں پر اپنے جانوروں کو لے کر زبا کرو گے وہ جانور حرام ہو جائے گا تو یہ نصب آیا اور اگر اس کے ہاتھ پر بنائے گئے ہیں جو جتنی بھی آزا اس کو مرتی کہتے ہیں اس کو نصب کہتے ہیں بعض اترات نے فرمایا اگر کوئی چیز وہاں کھڑی نہ بھی کر دی جائے اور پتھر کے بجائے اور کوئی چیز وہاں کوئی درخت وغیرہ ہو اور اس کو مقدس و متبرک سمجھتے ہوں اور وہاں جو اس کی کیا یادگار کے طور پر اس کو وہاں رکھا تو وہ بھی اسی حکم میں آ جائے گا اس لئے فرمایا انصاب جو بوت ہیں یہ ناپاک ہیں کسی شائر نے اسی کو کہا تھا بوتو شاباش کیا بوتو شاباش ترقی اس کو کہتے ہیں ترقی یہ گئے پرموشن کیا نہ ترشے تھے تو پتھر تھے نہ ترشے تھے تو جو ترشے تو خدا نکلے جو ترشے تو کتنی بڑی کتنی بڑی پرموشن ہے ابھی تو پتھر تھا اور اس کے بعد جو رہا سے کان بنا لیا اور آنکھ بنا لی تو تو بگوان من گیا یہ نہیں محبود بن گیا تو بارال انصاب کو بھی منع کیا یہ منع کیونکہ انصاب کو اسے کہ اہلِ عرب کے یہاں یہ رائز تھا فلان قبیلے کا نصب وہاں ہے فلان قلی قبیلے کا نصب وہاں ہے یہ لوگ وہاں جا کے جمع ہو جاتے تھے اور اپنا وہ جو میلہ تھیلہ جو بھی ہوتا تھا وہ یہ مناتے تھے وہاں اسے فرما یہ بھی حرام ہے یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں انصاب بد والازلام ازلام جو زلمن کی جمع ہے کس کی یہ زلمن کیسے کہتے ہیں یہ فال کے تیر ہیں یہ جوابی کھیلتے تھے اور فال بھی نکالتے تھے فال نکالنے کا مطلب کیا ہے فال نکالنے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی ایک کام کرنا چاہتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے وہ ایک قسم کا فال نکالتے ہیں اس کی شکل کیا ہوتی تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں دونوں چیزیں اس میں آئیں گی جواں کیسے کھیلتے تھے اور تیروں سے وہ تیر ہوتے تھے جسے تیر شکار کرتے ہیں نا اسی کی شکل ہوتی تھی وہ ایسا تیر تو نہیں جسے شکار کیا جائے وہ تو بہت تیز ہوتا تھا بہت لمبا ہوتا تھا لیکن ان کی شکل اسی سے ملتی جلتی تھی اسے دو کام کرتے تھے یہ کعبت اللہ کے پاس میں رہتے تھے وہاں کعبت اللہ میں جو مجاور ہوتا تھا رش اس کو کہتے ہیں جو وہیں بیٹھا رہتا تھا بتوں کے پاس تو ایک تھیلہ اس کے پاس رہتا تھا اس تھیلے میں یہ تیر رہتے تھے اب ایک آدمی گیا اس کو کوئی کام کرنا ہے تو وہ اس سے کہتا تھا کہ میرا ذرا فال دیکھ لیجی میرے قسمت دیکھ لیجی میں یہ کام کرنے جاتا ہوں کروں یا نہ کروں مثلا سفر کرنا ہے شادی کرنی ہے تو وہ اس میں ہاتھ ڈالتا تھا ہاتھ ڈالنے کے بعد اس میں ایک تیر نکالتا تھا تو تیر نکالنے سے کیا ہوا تیروں کے اوپر لکھا تھا امارنی ربی کیا امارنی ربی بعض تیروں میں لکھتا تھا نہانی ربی اس کا مطلب ہے کہ میرے پروردگار نے اس کام کا حکم دے دیا اس کام کا حکم اور نہانی ربی کا مطلب ہے کہ میرے پروردگار نے اس کام کرنے سے مجھے منع کیا تو اگر وہ والا تیر نکلا جس میں لکھا تھا امارنی ربی اس کا مطلب ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس لئے وہ لوگ وہ کام کرنے کے لئے جاتے تھے اور پورا یقین کے ساتھ کہ میرے معبود نے میری اس کی کیا اجازت دی بلکہ معبود کے امارنی ربی میرے پروردگار نے اس کا حکم دے دیا جاؤ کر لو جاؤ پروردگار نے کہا حکم دے دیا وہ تو تیر وہاں سے نکلا قسمت آزمائی اور اگر اس میں نکلا نہانی ربی میرے پروردگار نے منع کیا تو وہ رشتہ بھی نہیں کرتے تھے سفر نہیں کرتے تھے چھوڑ دیتے اس کام کو کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم تو مسلمان ہیں ہمارے پاس بھی کتنے لوگ آج دلائی کتابی ناظر کیا دیتے ہیں اگر سو باشماز بھی اپ دران موڑا پکی دبون تراز پیر آت کتابی ناظر کیا دیتے ہیں دبنی نوان نیچو اوشتاں قدر چھوڑ نوان نیچو اوشتاں قدر چھوڑ گویا آت کتاب چھوڑ دیتے ہیں جا باتبالی آرزمس کنزو چکا دیتے ہیں یہ دیکھئے جہالت ہے آدمی جو جتنی کام کر لیتا ہے یا تو جہالت کی وجہ سے یا تو خواہشاتی نفس کی وجہ سے یہ تیہ ہے جو بھی آدمی دین کے خلاب کرے گا دو چیزوں میں ایک چیز ضرور ہوگی یا تو جہالت ہے جہالت کی وجہ سے کوئی کام کر لیتا ہے یا تو معلوم ہے لیکن خواہشات کا اتنا غلبہ ہے خواہشاتی نفس اتنا غالب اس کے پر آ چکی ہیں معلوم ہے جانبوش کر بھی وہ کام کر لیتا اس لئے ایک شکل تو یہ تھی دوسری شکل جوئے کی کیا وہ لوگ چندہ کرتے تھے دس آدمی دس آدمی جمع ہوگئے چندہ کر لیتا اگر ہم اونٹ کریتنا ہے اور اگر کوئی اس میں شرکت نہ کرتے تو اس نے کہتا ہے یہ تو بخیل ہیں یہ کوئی بخیل کری شرکت آتماس اس لئے وہ چندہ کر کے ایک اونٹ کریتے تھے اونٹ کو زبا کیا سب انہیں پینسے دے دیا مساوی برابر پینسے اس کے بعد کیا کرتے تھے گوش کے دس حصے کر لی اب ہر ایک آدمی ایک ایک حصہ لے گا کہتے نہیں اب ہم دیکھیں گے تیروں کے اوپر کیا لکھا ہے تو بعض تیر جو اس کو کھالی تھے اس کو کچھ بھی نہیں لکھا تھا بلکل کھالی بعض تیر کے اوپر لکھا تھا دو اس کا مطلب یہ ہے جس کے نام پر یہ تیر نکلے گا وہ دو حصوں کا مستحق ہے بعض کے اوپر لکھا تھا تین کیا لکھا تھا بعض کے اوپر لکھا تھا چار اب کسی کے نام پر وہ اس نے ہاتھ ڈال دیا اور یوں نکالا اس میں سے تھیلے سے کہا کیا نکلا کہا چار ٹھیک ہے چار حصوں کا مالکی ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے جب یہ دس آجمی ہیں دس ہی حصے تھے چار تو ایک ہی نہیں لے باگی کیا لے لیں گی کچھ بھی نہیں اس طرح سے یہ جوا کھیلتے تھے تو اس کو آزلام کہتے تھے کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا آزلام جو تم کھیلتے ہو جو فعل نکالتے ہو کہ میں یہ کام کروں نہ کروں اور یہ جو تم تقسیم کرتے ہو اونٹ کے گوشت کی یہ سب کے سب ناپاک چیزیں ہیں اور یہ شیطان کی کام ہیں اس میں ایک شخص کی بلاوجہ اس کو وضائع ہو جاتا ہے حصہ اس کا دوسرا لے جاتا ہے اس نے اس میں چار چیزوں کا تذکرہ آیا جوے کے اندر ساری شکلیں آ جائیں گی جتنی بھی شکلیں قیامت تک آ جائیں گی تو وہ ساری کی ساری چیزیں اور خمر کے اندر صرف شراب ہی نہیں ہر نشہ لانے والی چیز فرما کل مسکر حرام ہر چیز جس میں سے کیا ہو جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی آ جائیں گی جو آج کل یہ دوائیاں ہوائیاں وغیرہ میں نے خود دیکھا ہے ایک صاحب ایک جوان کو میرے پاس لائے میں نے پہچان لیا اس لیے کہ وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا ہسکول میں ہم ایک ساتھ ایک ہی درجہ میں تھیں حسن جمال اللہ اکبر اتنا حسین جمیل لیکن جب میں اس کو دیکھا ایک تو مجھے لگا یہ تو بھوڑا ہو چکا ہے اور اس کا یہ موہ جو ہے نا یہ ایسے ہو گیا تھا تو وہ بات کرتا تھا تو ہاتھ کو یوں یوں ہوتا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ ہمارا ریج ڈا رہا ہو یہ تو یہ نشا کرتا ہے کیا کرتا ہے اب اس کی صحت اتنی بگڑ گئی ہے بات بھی زبان سے نہیں نکلتی میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا جانتا ہوں میرا کلاس پر لو ہے کیا کریں گے لگ گیا اس میں تو وہ جو صحت اس کی تھی وہ سب جا ہو گئی برباد ہو گئی اس لیے ہر وہ چیز جس میں نشا ہے وہ خمر کے اندر آ جائے گی اور فال کے تیر یہ پانسے یہ گندے کام ہیں شیطان کے کاموں میں سے ہیں مسلمانوں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بچتے رہو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے معلوم یہ ہے کہ جو ان چیزوں سے بچ جائے گا تو دنیا کی کامیابی ملے گی آخر کی کامیابی ملے گی شرابیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت سارے زمین بیچ ڈالی شراب کی حادث پڑ گئی اب کچھ کرتا تو ہی نہیں اس لئے زمین اززواریا منصروں ہوتن آت بیل کنال کی نہیں پتکنون ڈاک کنال پتکنون دکان اس طرح کرتے کرتے اپنے احلیال کے لئے بھی کچھ نہیں چھوڑا انما یرید الشیطان بے شکھ چاہتا ہے شیطان این یو قیابینکم العداوت کہ وہ ڈالے تمہارے درمیان میں دشمنی والبغداء اور حسد یہ چاہتا ہے وہ کہ تمہارے درمیان میں وہ کیا ڈالے دشمنی ڈال دے والبغداء اور کیا ڈالے اور کینہ ڈال دے تمہارے درمیان میں شراب میں اور جوئے میں پہنچہ شیطان کو کیا اس سے گرز ہے ہم بدپرستی میں تو پھر بھی ہے چلو بہرحال بدپرست لگیا شراب اور جوئے میں شراب اور جوئے کے اندر اس کو یہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں آپس میں دشمنی ہو اور لڑائیاں ہوں جگڑے ہوں لڑائی جگڑے کیسے ہو جائیں گے جب شرابی شراب پیتا ہے تو اپنوں کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے بکواس کرتا ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نشست مل لیکن پھر بھی لوگوں کو یاد رہتا ہے کہنے کے کہ نا نا تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے باپ بیٹے میں دشمنی ہو جاتی ہے میابی میں دشمنی ہو جاتی ہے دوستوں میں دشمنی ہو جاتی ہے اس شراب کی وجہ سے کیونکہ جب دوسروں کی توقیر نہیں کرے گا عزت نہیں کرے گا جو بھی دوست ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں اور جوہے میں تو اس سے زیادہ خطرناک ہے کیا جوہے میں اتنا کینہ رہتا ہے شینے میں کہ وہ ساتھ بھی نے تو میرے دس زیادہ روپے دبا لی انہیں وہ جیت گیا اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی اتنی زید رہتی ہے اور چاہتا ہے کہ موقع ملے تو اس کو مان ڈالو گزر سال اکبار میں آیا تھا پہلگام کے علاقے میں پہلے ان جوان نے شراب پی لی اس کے بعد جوہا کھیلا جوہا کھیلا ایک نے اس میں جیت لیا وہ دوسرا اٹھا ایسے نیم بے ہوشی کے حالت میں اور اس کے سر پر اتنا زور سے مارا وہ وہی مر گیا یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان میں کیا ڈالے ایک تو بغض ڈالے تمہارے درمیان میں اور دشمنی ڈالے کینہ ڈالے شراب اور جوہے میں ان دونوں چیزوں میں یہ تائے ہیں کہ جو جیتا ہے وہ خوش ہوتا ہے وہ جو ہارتا ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے وَيَسُدَّكُمَانْ ذِكْرِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَر اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو روکے اللہ کی یاد سے کس سے معلوم ہے کہ جو آدمی جوا کھیلتا ہے اگر ہارا تو کیا اللہ کو یاد کرے گا پت کے رسطرین تزویر دن میں حضور کا ترتزویر کرنی یا پھر گناہ سے چاہتا مقلمہ سواری اور اگر جیت گیا ہوگا تو اتنے نشے میں ہوگا وہ تو اس کو کہاں یاد رہے گا اللہ کی یاد اس نے فرمایا کہ وَيَسُدَّكُمَانْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ السَّلَا اور نماز سے کسے نماز تو خود ذکر اللہ ہے لیکن احتمام کی وجہ سے اس کو اللہ نے الگ بیان فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے تم کو ذکر اللہ سے باز رکھے اور نماز سے کیا رکھے باز رکھے شیطان تو ہی چاہتا ہے تو جو آدمی شرابی ہو وہ کیا نماز پڑھے گا نماز کیا پڑھے گا وہ شراب پی گھدے کی طرف وہ پڑھ گیا اور جو چھیلتا ہے جوا اگر جیتا تو مغن ہے اور ہوم رہا ہے جھوم رہا ہے اور اگر ہارا تو افسوس ہے اس کو پشتاوا ہے پچاس ہزار چلے گئے اگر کوپرپوت میری تتہمیشترشی نماز دل لگن تو اس کا ٹینشن ہوتا ہے کوپرپوت رو تو جس کے پچاس ہزار چلے جائیں گے جس کی گھاڑی چلی جائے گی وہ کیا نماز پڑھے گا اسے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کاموں میں مبتلا کر کے تم لوگوں کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے گافل کر دیں یہ چاہتا ہے پھر اللہ نے عجیب آیت فرمائی فَحَلَنْتُمْ مُنْتَحُون فَحَلَنْتُمْ مُنْتَحُون ایمانوالو کیا اب باز آوگے نہیں آوگے اب باز آوگے نہیں آوگے یعنی اتنا ہم نے سنا دیا اتنا ہم نے بتا دیا کہ شراب اور جوئے میں یہ ایک خرابیاں ہیں فَحَلَنْتُمْ مُنْتَحُون کیا اب بھی باز آوگے نہیں آوگے یہ آیت جب نازل ہوئی ایک کیفیت تاریخ ہوگی عزیز آدم مری فاروق کہ انتہائینا انتہائینا کہ بس 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 ہم در باز آگئی مطلب یہ ہے کہ صحابت و باز پہلے کتنے آگئی تھے پہلے ہی اور اسلام کی وجہ سے تو سبحان اللہ ان کے ایسی تربیت ہو گئی تھی فَحَلَنْتُمْ انْتَحُون پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف یہی چیزیں نہیں تمام چیزوں میں تم کو اطاعت کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے اور اللہ کے وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولِ وَعَتِعُ اللَّهَ حُکُم مانو اللہ کا وَعَتِعُ الرَّسُولِ وَعَتِعُ الرَّسُولِ یہ آیت بہت عجیب و غریب ہے عربی والے جانتے ہیں سن لیجئے ایک تحت طبعاً کیا مثلا یہ ہوتا وَعَتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ اس کا مطلب ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے زمنان اللہ کے نبی صلی اللہ کی کیونکہ وَعَتِعُ ایک ہی آیا وَعَتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ عَتِعُ عمر کا سیکھا ایک ہی لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا وَعَتِعُ اللَّهَ interdisciplinary فعل کو دو مرتبہ لائے وَعَتِعُ اللَّهَ اس کا مطلب ہے کہ مستقل اطاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی اور مستقل اطاعت کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ زمنان اطاعت کرنے نہیں کہ اطاعت تو کرنی پڑے گی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَعَتِعُ اللَّه وَعَتِعُ الرَّسُولِ حُکُم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کو اللہ نے حرام نہیں فرمایا اللہ کے نبی حرام فرمایا وہ بھی حرام ہو گئی بلکل بہت ساری چیزیں جس میں قرآن پاک میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم اس کے بارے میں فرمایا وہی حکم امت کے لئے لگ گیا مسنگ ادھے کے بارے میں کہیں قرآن پاک میں نہیں لکھا ہے کہ غدہ حرام ہے لیکن آپ نے فرمایا جنگلی گدھا ہرام ہے وہ کیا کہتے ہیں گریلو گدھا ہرام ہے لگا دیا حکم ماننا پڑا بہت ساری چیزیں اسی ہیں اسی طرح سے قرآن پاک نے فرمایا کہ جب تم حضور کرو گے تو پاؤں دھو لو کیا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی سم مرما ہے کہ خوب پہن کے اس پر مسا کرتے تھے حالانکہ خوب پہن کر مسا کرنے کا ثبت قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی سم کے عمل سے ہے معلوم ہوا کہ دیکھئے کہ وہ حکم بھی ہے اور یہ حکم بھی مستقل آگیا وحضرو اور بچتے رہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو فینتو اللہ تم اور اگر تم پھر جاؤ گے نافرمانی کرو گے خدا نخستہ فعلمو سنو نہ تو میرا نقصان ہے نہ تو میرے نبی کا نقصان ہے یہ اس کا مطلب ہے کیا اگر تم نے نافرمانی کی اللہ کا کوئی نقصان نہیں یہ تو سبوں کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ تو نقصان سے وراؤ وراؤ ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کیا اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوزباللہ بن ذالی اطاعت نہ کروں فرما بردہ نہ کروں شاید ان کو کچھ نقصان ہو جائے یا ان کے درجات میں کچھ کمی ہو جائے یا جو میرا ثواب ان کو ملنا تھا اس کے وجہ سے اس میں کوئی کمی آ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلُّم فَتَوَلَّئِتُم دیکھو اگر تم نے نافرمانی کی حکم نہیں مانا فَعْلَمُوا يَقِين جَانُو اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پہنچانا ہے کیا کھول کھول کر حکم پہنچانا ہے وہ تو پہنچا چکے لہذا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ان کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے البتہ نقصان کروگے اپنا کروگے یہ فرمایا اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ شراب بالکل حرام ہیں تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا اور بہت سے صحابہ اکرام اس میں گزوہ احد میں بھی شہید ہوئے ان کا کیا ہوگا اس لئے کہ شراب حرام بھی نہیں تھے وہ تو پیتے تھے ان کے بارے میں کیا ہے اب یہ آیتیں نازل ہوئی دو موقعوں پر صحابہ اکرام نے سوال کیا ہے ایک موقع تو یہ ہے کہ شراب حرام ہوئی ان کا کیا ہوگا دوسرا موقع کونسا مدینہ طہبہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سولہ یا سترہ یہی روایت میں آتا ہے سولہ سترہ سولہ سترہ مینے آپ نے بیت المقدس تک کی طرف روخ کر کے نماز پڑھی سولہ سترہ مینے لیکن تمنا تھی کہ قبلہ بن جائے ہمارا قابط اللہ تو آپ نماز میں ہی تھے قبول قبول ابن سلمہ ایک قبولہ ہے ہے آج بھی ہے وہاں ایک مسجد ہے تو وہاں آپ زہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے اندر ہی وہی نازل ہوئی دو رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے اس وقت آپ کا رخ تک شمال کی طرف کس کی طرف اس لئے بیت المقدس مدینہ طہبہ میں شمال میں ہے اور نماز میں ہی آیت نازل ہوئی آپ نماز میں اپنا چہرے مبارک و رخ قابط اللہ کی طرف کر لیں تو حضرت نے دو رکعتیں اندر کو پڑھائی ادھر چل کے ادھر کو گئی دیوار کے اس طرف کو وہاں جا کے اور دو نمازیں پڑھائی دو رکعتیں تو دو ادھر پڑی تو صحابہ کرام نے کیا کیا صحابہ کرام نے صرف یوں کیا یعنی انہیں ٹرن کر لیں پیچھے بڑھ جو اس کو ہم کہتے ہیں فرق صرف اتنا ہوا جو پہلے سبت میں تھا وہ تو آخری سبت میں آیا اور جو آخری سبت میں تھا وہ تو یقین پہلے سبت میں آئے گا دو رکعتیں ادھر نماز پڑھائی اپنی دو رکعتیں ادھر نماز پڑھا دی اسے اس مسجد کا نا مسجد قبلتین جی بس وہی ایک مسجد قبلتین ہے ورنہ تو مسجد نوی میں بھی دو طرف نماز ہوئی ہے لیکن یہاں چونکہ ایک ہی نماز دو رکعتیں ادھر دو رکعتیں ادھر پڑھی گئی اس نے مسجد قبلتین اس کو آج بھی کہے ہاں جی لوگ جاتے ہیں مدینہ طیبہ اللہ تعالی ہم سب کو پہنچا دے دیکھ لیں کہ اپنے آنکھوں سے یہ مسجد قبلتین ہے کہاں اور کس جگہ پہلے آپ نماز پڑھا رہے تھے پھر کس طرف کو رکھ کیا آپ نے اس کے بعد یہود نے بہت شور مچایا جب قبلہ تبدیل ہوا جنوب کی طرف تو کہنے لگے کہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ یہ ہم تو آزتا ہے تم نماز پڑھ بھی تم کے دل زائے یا خاص طور سے چلو تو یہ ہی کیونکہ مگر ہم گزرے تم ان کیا بھائیں جو اس دوران وفات پا گئے تحویل قبلہ سے پہلے پہلے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا تو یہ اشکال کیا صحابہ اکرام میں رسول اللہ سنسل اس پر آیتیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو کبھی زائے نہیں کرے گا جو نمازیں تم نے وہاں پڑھ لی تھی میرے حکم سے پڑھ لی تھی ابھی قبلہ کے تحویل کا حکم نہیں آیا تھا وہ سب نمازیں قبول ہیں تو تو میرے حکم سے ہوا تھا ایک اس موقع پر صحابہ اکرام کو اشکال پیدا ہو گیا تھا ان کا کیا ہوگا کہ ان کی نمازیں قبول ہیں یا نہیں ایک یہ اشکال ہو گیا تھا کہ جو صحابہ اکرام شراب حرام ہونے سے پہلے جن کا انتقال ہوا ان کے بارے میں کیا ہوگا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا یہ صحابہ اکرام نے اب سوال کیا جواب آیا کیا جواب ہے لَيْسَ عَلَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ جُنَاح نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ جنہوں نے ایمان قبول کیا آمالِ صَالِحَةِ کی فِي مَا تَعِمُونَو جو اس سے پہلے وہ کھا چکے تھے جو اس سے پہلے کھانے کی چیز تھی پوئی پینے کی بیچی تھی جو انہیں چکا جو انہیں کھا پی لیا اِذَا مَتْتَقَو مگر کب جب وہ متقی بنے کیا بنے یعنی اگر وہ زندہ ہے تو متقی بننا آگے اگر ان کا انتقال ہوا ہے تو متقی تھے ہی باقی چیزیں چھپ چھوڑ دی تھی شراب اس نے نہیں چھوڑی تھی ابھی حکمین ہی آیا تھا اس کی حرمت کا وَآمَنُوا اور پھر ایمان لائے وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کیا کریں اعمالِ صالح کریں ثُمَّ تَقَو پھر متقی بن جائے پھر اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آئے وَآمَنُوا پھر ایمان لائیں ثُمَّ تَقَو پھر اللہ سے ڈھریں وَآسَنُوا اور نیک بنیں نیک کام کریں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُوسِنِينَ اللہ تعالیٰ احسان والوں کو موسین والوں بہت پسند فرماتے ہیں یہ آیت بہت عجیب و غریب ہے اس کی تشریح انشاءاللہ آگیا آئے گی دیکھیں اس میں کیا فرمائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ان لوگوں پر جنہوں نے پہلے یہ چک لیا تھا شراب پی لی تھی کب حرج نہیں ایمان قبول کر لیا آمالِ صالح کی پھر فرما پھر متقی بنے پھر ایمان لائے پھر آمالِ صالح کی پھر متقی بنے پھر ایمان لائے پھر متقی بنے سوال ہی تو متقی 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 بہت مرتبہ آگیا اور ایمان ایمان بہت مرتبہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ لکھیں مفسرین نے ایمان کے درجات ہوتے ہیں ایمان کے تقویٰ کے درجات ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم میں ایمان کے درجات کی طرف اشارہ فرمایا اور تقویٰ کے درجات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ ایک درجہ کا نہیں ہوتا ہے تقویٰ کے بھی درجات ہوتے ہیں اور ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں یہاں تک کہ آخری درد ہے اس کو سیفت احسان کہتے ہیں اس نےفرمایو آخسنو اس کی تشریف انشاءاللہ آگے آ جائی یا اللہ ہم سب کو اپنی معارفت نصیب پر ہم سب کی بگڑی بنا دے سیات و آفیت نصیب فرما گناہوں سے بچتنا نصیب فرما تو ہمارا بن جا ہم کو اپنا بنا لے بے مشقت روزی ہم کو دے دے اے خزانوں کے مالک ہمارے قرضوں کو ادا کر دیجئے ہمارے بیماروں کو شفاہ دے دیجئے یا اللہ غموں سے ہم کو بچا لیجئے پوری امت پر رحم فرمائیے ہم پر بھی رحم فرما دیجئے ہم کو متقل اور پریزگار بنا لیجئے جو ہمارے ساتھی روزگار کے اعتبار سے پریشان ہیں یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں بہت برقت دے دیجئے جو پڑھ رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی نصیب فرما جن کو یا اللہ روزگار کی تلاش ہے حلال طیب روزگار انہیں عطا فرما ہمارے ان تمام بزرگوں کے عمروں میں برقت فرما ساتھی روزگار کی پریشانی کو دور فرما ہمارے سجدوں کو ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما ہماری کوتائیوں کو محام فرما ہمارے عیبوں کو چھپا لیجئے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے دل کا سکون اتمنہ نصیب فرما شیطان کے شر سے ہم کو بچا لیجئے اے اللہ جتنے بھی گھندے کام ہیں بھرے کام ہیں یا اللہ سچی توبہ ہمیں نصیب فرما اپنی بھارگاہ میں ہم کو مقبول بنا لیجئے ایمان کا اعلی درجہ ہمیں عطا فرما احسان کا اعلی درجہ ہمیں عطا فرما ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں قبول فرما وصل اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم